مصر جاوید صاحب یہ پھر شاید کوئی سمجھ کا بھی مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آرہی خورم صاحب نے تو اتنا سادہ معاملہ اس کو رکھ دیا ہے ہمارے صاحب نے کہ بھائی الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب میں بھی ہونے جا رہا ہے کے پی کے اندر چلے ابھی بھی وہ مسائل ہیں کہ گورنر صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کرے الیکشن کمیشن کو اپنے تحفظات ہیں پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب کی اسیمبلی کا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے خورم صاحب کہتے ہیں رکاوٹ وہ شدت پسندانہ رویہ ہے اور سڑکوں پر جو افرہ تفریح ہے جس کی وجہ عمران خان صاحب ہے تو پھر عمران خان صاحب کا یہ مدہ ہے کہ بھائی میں تو الیکشن چاہ رہا ہوں یہ صاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے یہ اس لیے نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ مجھ سے جیت نہیں سکتے عمران خان صاحب کو پھر کوئی غلط فہمی ہے کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے بلکل تیار ہیں اور ہم کروائیں گے بھی جو ہماری آئینی ذمہ داری ہے ہم پوری کروائیں گے دیکھئے بات یہ ہے منی بھائی تیس اپریل واقعی تاریخ تیہ ہو چکی ہے انتخابی پروسس بھی آن ہے یہ صحیح فرما رہے ہیں خورم صاحب کہ جی سکروٹنی وغیرہ کا عمل بھی تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے اس کے باوجود شویب بن عزیز کا ایک شیر ہے وہ آج سے چند دن پہلے میں نے ایک ٹی وی شوو میں کہا تھا آپ کے ہاں دہرا دیتا ہوں شب گزرتی دکھائی دیتی ہے شب گزرتی دکھائی دیتی ہے دن نکلتا نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے جو خورم صاحب کہہ سکتے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بھی اپنے دل سے فی الوقت محض پنجاب کی صوبائی سمڈی کا الیکشن نہیں ہونے دینا چاہ رہے اچھا ویسے اس کی یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ دیگر اداروں کی عدم دلچسپی کی بنیاد پر ان کے نکتہ نگاہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا کردار اس میں بڑھ جائے گا اور وہ ان کے انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کا جو ختمی حدف ہے وہ وزیر آزم ہاؤس پہنچنا ہے پنجاب کا چیف منسٹر بننا نہیں ہے درست بات ان کو بنیادی طور پر قومی اسیمبلی کے انتخاب چاہیے اور وہ جو یہ ہنگامہ رائی کر رہے ہیں سر اس کی ہم اصل وجہ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ جو اپنی پار کو ڈسپلے کر رہے ہیں انہیں یہ خدشہ لاحق ہے کہ سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے چونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ تاہیات نہ اہل ہیں تو انہیں بھی ایسے پروسس میں ڈال دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ لینے کے قابل نہیں ہوں گے اور حکومت یا ریاست کے دعویٰ کر پائے گی کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا اصل بات جو ہے جس پہ ہم لوگ وجہ نہیں دے رہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اس پروسس کو جو مبینہ طور پر یا ممکنہ طور پر ان کی ناہلی کی طرف لے جا سکتا ہے اس کو پریونٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور یہ ان کی کامیابی ہے ان کی وکٹری ہے اس کو اگر کوئی اکنالج کرنے کو تیاب دیکھئے نا وہ پروسس شروع ہونا تھا آپ جب سے سن رہے تھے اس حکومت کے بحی خواہوں سے اور ان سے بھی جو آج کل بہت قریب مانے جاتے ہیں ان قوتوں کے جو کہ نیوٹرل ہو چکے ہیں وہ یہ کہتے تھا صاحب یہ کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے بس ان کی پیشی ہونی ہے فرد جرم آئد ہونی ہے اور اس کے بعد ایک دو دن انتظار کیجئے تین چار پیشیوں کی مار ہے اس پیشی میں واقعہ یہ عباہ صاحب کے فائل باہر آئی ہے اس پہ دسخط ہوئے ہیں جو حاضری کے مترادف تصور کیے گئے ہیں اور اس کے بعد کم از کم مجھے یہ علم نہیں ہے کہ کیا وہ فائل بھی متعلقہ جج صاحب تک پہنچی ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہوگی ہے صرف فائل اب وہ کہتے ہیں جانسہ میں ریکنسٹرکٹ کر دیا فائل آتھے چیلیں جی اللہ آپ کی زبان مبارک کریں لیکن میں آپ سے دوبارہ عرض کرنا ہوں کہ دیکھئے ایز ایسٹوڈنٹ آف پولیٹکس میں اس لیے عمران خان صاحب کو بکتر سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ تھا کہ وہ پروسس سے شروع نہ ہو جو سو کارڈ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف جا پائے نہ پائے اس میں وہ کامیاب ہیں اور وہ کامیاب رہے